نہ مٹھری ہے نہ ہی یہ پاپڑی ہے لیکن مہینوں تک چلنے والی اس ریسپی کو بنانا بہت ہی ایزی ہے کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور اس کو سٹور کر کے آپ مہینوں تک کنزیوم کر سکتے ہیں چائے ہو یا پھر ہو کافی ہر کسی کے ساتھ بہت ہی لا زواب لگتی ہے تو آئیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ایک مکسنگ باول لینا ہے اور کوئی بھی کٹوریا کپ سیٹ کر لے اس سے ہمیں دو کپ چاول کا ہنٹا لینا ہے ساتھی ہم یہاں پہ لیں گے دو چمچ مونکی دال اور اس کو ہم لوگ دو سے تین گھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد مونکی دال اچھی طریقے سے پھول چکی ہے اس کو ایک بار کٹ کر کے دیکھ لیں اچھے طریقے سے دو سے تین گھنٹے میں پھول جاتی ہے اس مونکی دال کو اس میں ڈال دیا ساتھی میں نے یہاں پہ ڈالا ہے لہزن، ادرک، مرچ جس کو کوٹ لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے ہنگ اپنے ایک پنچ ہنگ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں دو چمچ دھنیاں جو کہ میں نے فائن چاپ کر لیا تھا بڑی چمچ سے دو چمچ ایڈ کریں گے تھوڑا زیادہ دھنیاں ایڈ کرنے سے اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے ڈالا اس میں کلونجی ساتھی ڈالا ہے اس میں نمک جو کہ سوادہ نسار رہے گا اور تیل کو ہم اس میں ڈالیں گے گرم کر کے تو آدھا کپ میں نے اس میں گرم تیل ڈالا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے اجوائن تو ان ساری چیزوں کو ڈال کے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے گرم تیل دوستو بلکل مست ہے اس ریسیپی میں اور تیل کو اچھا گرم اگرم برننگ ہوت کر کے ہی ڈالیں تیل ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا چمت کی ایلپ سے مکس کر دیں گے اس کے بعد جیسے ہی یہ ہاتھوں کے سہنے لائک ہوگا اس کو ہم ہاتھ ہیلیوں سے اچھی طریق سے مکس کریں گے ساتھ ہی ہمیں لینا ہے ایک کپ گنگونا پانی یعنی کہ لوپ وارم وارٹر گنگونا پانی کا پریوک کر کے ہم اس کا ایک اچھا سا ڈو بنائیں گے ڈو بنانے کے لیے پانی ہمیں لوپ وارم ہی لینا ہے نہ بہت زیادہ گرم اور نہ بہت زیادہ تھنڈا آپ دیکھیں گے ایک ٹائٹ ڈو ریڈی ہے ڈو ریڈی ہونے کے بعد ہمیں اسے پانچ سے دس منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہمیں لینا ہے ایک پلیٹ پلیٹ کو اس طریقے سے پلٹ کے رکھ لیں اور لینا ہے اس طریقے سے ایک پلاسٹک شیٹ پلاسٹک شیٹ وہی جو ساڑی ویگرہ کے پیکٹ میں ہم لوگوں کو ملتا ہے بس اسی شیٹ کو میں نے بھی یوز کیا ہے اس کے بعد ہم اس شیٹ کو اچھی طریقے سے گریز کر لیں گے گریزنگ جو ہمیں کرنی ہے پوری شیٹ پہ کرنی ہے اور ایک ہی سائیڈ کرنی ہے دونوں سائیڈ نہ کریں یعنی کہ فرنٹ اور بیک میں نہیں کریں گے بڑھ پوری شیٹ پہ کریں گے اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے گریز کر لیا ہے اور اس میں سے ہم کٹیں گے لوئیاں یہ ڈو جو ہے دس منٹ ریسٹ کر چکا ہے اچھی طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ لوئیاں جو ہمیں لینی ہے وہ نیبو کے سائز کے لینی ہے ان فیکٹ نیبو چھوٹے والے نیبو جو ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ایک کٹوری کی ہیلپ سے ہمیں اس پہ اس کو فلات کرنا ہے نہ آپ کو بیلن کی ضرورت ہے اور نہ کسی الگ کسی اس کو بیلنے کے لیے آپ کو کوئی ایڈیشنل چیز کی افشکتہ نہیں پڑے گی تو اگر آپ کی پاس بیلن ویگرہ نہیں ہے اگر آپ کہیں باہر میں ہیں ہوسٹل ویگرہ میں ہیں تو بھی آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے بہت ہی لا زواب ہے کیونکہ یہ چلتی بہت لمبے سمیت سے تک ہے تو آپ فیسٹیولز ہو یا پھر ہو ڈیلی لائف کا ٹائم آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اور سٹور بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پلاسٹک شیٹ کے بیچ میں میں دباتے جا رہی ہوں اور ایک دم پوری سٹائلز کو بناتے جا رہی ہوں دبانا جو ہے وہ ہمیں ایک سار فورس لگانا ہے ایک سار اس پہ پریشر ڈالنا ہے جس سے کہ ہر ایک طرف یہ ایکول بنے ایسا نہ ہو کہ کسی سائیڈ یہ بہت پتلا ہو جائے اور بہت موٹا ہو جائے تو ہمیں اس کو بلکل ایک برابر پوری طریقے سے ہمیں اس کو کر لینا ہے یہ دیکھئے ادھر میں نے آئل رکھ دیا ہے ہمارا پیان میں آئل اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے میڈیم ہوت ہی ہمیں اسے گرم کرنا ہے بہت زیادہ برننگ ہوت نہیں کرنا ہے میڈیم ہوت ہی گرم کریں گے ساتھ ہی ہمیں فلیم کو لو ٹو میڈیم رکھنا ہے اور اس میں ایک ایک کر کے ہم اس پاپڑی کو ڈالتے جائیں گے بہت ہی یونیک ریسپی ہے دوستو اس ریسپی کو ایک ٹرائز ضرور دیں تو دو منٹ کو یہ ایک سائٹ سے تل گیا ہے ہلکا ہلکا سا سپیچولا لگا کے اس کو تھوڑا سا ڈسپلیس ضرور کر دیں جس سے کہ یہ چاروں طرف سے ہوموجینیس لی پکے اور یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ سٹائل میں پپڑی بن کے تیار ہے ہلکا سا یہ ریڈ ہوگی بس ہم اسے کڑاہی سے اوائل سے باہر نکال لیں گے اس کو آپ کو بہت دیر تک نہیں سیکھنا ہے یہ بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلدی بن جاتا ہے مجھے تو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اسے بنانا بھی بہت ایزی ہے اور سٹور کر کے ہم لمبے سمیت تک کنزیوم کر سکتے ہیں اور ایک دم مارکٹ سٹائل بن کے تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں سر ونگ میں بھی بہت ایزی کوئی اس میں جھنجٹ نہیں ہے ایک دم فٹا فٹ بن جاتی ہے اور ایک دم کرسپ ہوتی ہے ایک دم لا جواب لگتی ہے تو فیسٹیول کے سیزن میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے دیں اور یہ دیکھیں ایک دم کرسپ بہت ہی پرفیکٹ بن کے تیار ہوئی ہے میں تو کہتی ہوں اسے آپ ایک لائک ضرور کریں